تو دوستو آج ہم کو ایک شکایت ہو گئی ہندوستان سے سپیشلی ہندوستان سے اور ہندوستان والوں سے آج رمضان کا پہلا دن ہے پہلا روزہ ہے سب سے پہلے تو بھائی سب کو مبارک ہے پی رمضان بھائی سب کو جو جو فیملی میرے ساتھ جڑی ہوئے ہیں دنیا دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں سب کو بھائی مبارک ہو اس کے بعد دوستو آج ایک شکایت لے کے آیا ہوں کہ کوئی یار تم لوگوں نے اپنے آپ کو نکال کر ہمیں پسا دیا ہے ہندوستان نے یہ ایک کام جو کیا ہے نا یہ بڑا غلط کام کیا ہے خود کو سائیڈ بے کر کے افغانستان کو پسا دیا بھائی دیکھیں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اس ویڈیو کو سنیے زیادہ نہیں ایک منٹ کی ویڈیو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اصل میں ہندوستان نے ہمارے ساتھ برا کیوں کیا اور ہمیں کیوں پسایا تو یہ ہندوستان نے سننے میں ہندوستان ہمیشہ افغانستان کے ساتھ اچھا کرتا رہا ہے لیکن اس بار ہندوستان نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا پھلے ویڈیو سنیے اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ دراصل مسئلہ کیا ہے اپنے سنیے یہ ویڈیو جھوٹ بھی بول رہے ہیں یہ افغانی یہ سنیں افغانستانی نزاد یعنی کہ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ یہ افغانستان کے لوگ ہے اور مارے جانے کے بات جو ہے بول رہے ہیں ان کا تعلق افغانستان سے نکلا بتاؤ یار مردہ کھڑا ہو کے بولے گا میں افغانستان سے ہوں دیکھو یار ہندوستان نے یہ اچھا نہیں کیا پہلے پاکستان کے اندر کچھ بھی ہوتا تھا تو کہتے تھے راہ کی سازش ہے یہ ہندوستان والوں نے کیا ہے موڑی کی سازش ہے یہ آر ایس ایس والوں نے کیا ہے ان بختوں نے کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا بختوں نے کیا ہے اب جب پاکستان کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے تو بولتے ہیں یہ افغانستان نے کیا ہے دوستو آج پہلا روزہ ہے اور دوستو کل ایک اناؤسمنٹ کیا ہے دبائی میں اور سعودیہ میں کہ اگر کہیں بھی پاکستانی بیکاری دیکھا رمضان میں تو سیدھا پچاس سال کے لیے جیل میں ڈالیں گے اس کو ریسیرچ کیجئے گا گوگل اور یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی سعودی کے نیوز میں بھی اور دبائی کے نیوز میں بھی اور سپیشلی پاکستان کو منشن کر کے کہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے اگر دبائی میں یا سعودی میں کہیں بھی پاکستانی بیکاری دیکھا سڑک پہ ہے مسجد میں ہے کہیں بھی پاکستانی کسی نے گلتی سے بھی کٹو رہا ہاتھ میں پکڑ کے دھکا نہ رستے کتنے بغیرت لوگ ہو پاکستانیوں اس رمضان کے اندر میرا مو کھلوا رہے ہو کہ دنیا کے دیشوں میں تمہارا نام اتنا بدنام ہے کہ رمضان کے آتے ہی وہ صرف پاکستانیوں کے لیے اناؤسمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر کہیں بھی پاکستانی دھکا رمضان میں تو سیدھا جیل میں ڈالیں گے آسم منیر اگر پاد بھی دیتا ہے یا اس کی بیوی پاد دیتی ہے تو کہتا ہے یہ افغانستان کا ہاتھ ہے اس میں بغیر تو کل کو بولو گے دوبائی کا ہاتھ ہے پھر کسی دن بولو گے سعودیہ کا ہاتھ ہے پھر کسی دن بولو گے ترکی کا ہاتھ ہے اور پوری دنیا کا ہاتھ تمہارے اندر ہے میں کہتا ہوں ہاں ٹیک ہے افغانستان کا ہاتھ ہے اور میرا ہاتھ تمہارے اندر ہے اور آسم منیر کے اندر بھی ہے اور بھائی یہ تمہارے ٹٹو اٹو شریپو کے اندر بھی ہے افغانستان کے لوگ اتنے بڑے دیشتگرد ہوتے تو آج چاروں طرف جتنے بھی پڑوسی ہیں افغانستان کے سب ان سے پریشان ہوتے لیکن پریشانی سے پاکستان کوئی ہے کیونکہ کیڑا تمہارے اندر ہے تمہارے اندر ہی کیڑا ہے تمہارے وجہ سے ایران کو بھی تکلیف ہے افغانستان کو بھی تکلیف ہے ہندوستان کو بھی تکلیف ہے بنگلہ دیش کی تو بات ہی مت کرو بنگلہ دیش کی تو تین لاکھ عورتوں کے ساتھ جو تم نے کیا وہ کوئی بھول نہیں سکتا اور کتنے لاکھوں جوانہ بنگلہ دیشیوں کے ساتھ جو تم نے کیا وہ بھی ہم نہیں بول سکتے بنگلہ دیشی بلے ہی نمک حرام نمک مردار حرامی ہو وہ بھول جائے ہم نہیں بھول سکتے اب کچھ بھی ہو جائے بولتے ہیں افغانستان کا ہاتھ ہے بھائی افغانستان کا ہاتھ کسی کبھی یہ جو ٹی وی چینل پر یہ انکر جو نیوز سناتی ہے کہ اس کے نیچے افغانستان کا ہاتھ نہ ہو میں کہتا ہوں جارہا نیوز پڑھنے سے پہلے نیچے دیکھ لیا کرو کہ یہ افغانستان کا ہاتھ نہ ہو تو بھائی یہ بہت برا کیا ہے اندوستان والوں نے کہ خود کو سائیڈ پر کر کے اب کچھ بھی ہو جاتا ہے افغانستان کا ہاتھ ہے بھائی یہ چینج کرنا پڑے گا نہیں تو اگر میرے کو گصہ آگیا تو رمضان کے بعد جا کے میں آپ سمجھ رہے ہو نا بھائی اگر چلا گیا تو وہاں پہ کیا کیا کرو گا لیو دوستو میں ملتا ہم اگلی بھائی بھائی